پاپ کے ابھی کے ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی اور بہائی سب کو میرا سلام سب سے پہلے آج کے پروگرام مقدمہ کی جج کو دعوت دوں گا میس آئیشہ اکرم کی وہ تشریف لائیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں یہ ہے ہماری ستارہ پاکستان کی جج صاحبہ کی اجازت ہے میرا جی کی زندگی کے بارے میں کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں فلم سٹار میرا پاکستان کی مایاناز ادکارہ ہیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت کی ایک سو سے زائد فلموں میں مین کردار اور سائیڈ رول ادا کر کے فلم انڈسٹری میں اپنا مقام حاصل کیا پاکستان میں ان کی پہلی فلم کانٹا تھی جبکہ فلم کھلونا میں شاندار ادکاری پر آپ کو نگار ایوارڈ ملا بھارت میں کسک، نظر، ہوتیل اور پانچ گھنٹے میں پانچ کروڑ نامی فلموں میں ادکاری کے جوہر دکھائے اور بہترین ادکاری پر انہیں بھارت میں فلم ہوتیل پر دو ایوارڈ ملے حکومت پاکستان نے بھی ادکارہ میرا کو ان کی بہترین سماجی اور فلمی خدمات کے سلے میں پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جو پاکستان کا عالی عزاز ہے موڈلنگ، ہوسٹنگ، فلم اور سماجی کاموں کی بنا پر ادکارہ میرا کو اب تک باون ایوارڈ مل چکے ہیں جن میں آپ کے بے شمار ٹیلی ویژن ڈرامے بھی شامل ہیں ہمارے آج کے پروگرام مقدمہ میں ادکارہ میرا ہماری اور آپ کی مہمان ہیں اب ہم میرا صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے بہت سی فلموں میں دھماکے کیے ہیں اور دھماکے دار آپ نے ادکاری کیے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہاں آنے کے بعد اب آپ کیا دھماکہ کرنے والی ہیں آپ کی عدالت نے مجھے بلایا ہے یہاں پر اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں اور آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں میرے علاوہ یہاں بہت سے لوگ ہیں آپ کے دیوانے اور انہی دیوانوں میں سے کسی ایک مستانے کو میں آپ کے لئے نکالوں گا تیار ہیں چلیے بہت لائٹ ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر اسد قمر نے آپ کی والدہ شفقت کے نام سے شفقت ٹرسٹ کے نام سے ایک ہسپتال بنانے کیلئے آپ کو اپروچ کیا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ہسپتال کا ایک پروجیکت تھا جو کہ بہت ہی پوزیٹیف تھا اور لوگوں کے لئے فائدے مند تھا تو ان ڈاکٹر صاحب کی بہت خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا ہسپتال قائم کریں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور میری بھی یہی تمنا تھی ہم نے سوچا کہ ہم کلائبریشن کریں اور ایک ایسا پروجیکٹ بنایا جائے ایک ایسا منصوبہ بنایا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے لیکن وہ نہیں بن سکا یہ بھی بات سچ ہے کہ وہ مقامل نہیں ہوا اور ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ مقامل نہیں ہو سکا میرا خیال ہے کہ وہ تمنا اور ہے جانے تمنا اور ہے کے حوالے سے انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ اسپتال تو بعد میں بنائیں گے کیوں نہ میں آپ کو اپنی دھلن بنا کروں نہیں نہیں ہیز ہیپیلی میریڈ ایکشلی اور ایسا ایسا کچھ نہیں تھا اور ہمارا صرف ایک پروفیشنل ریلیشنشپ تھا اور اس کے علاوہ ایک پوزیٹیو ہمارا ایک مقصد تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں کچھ بہت ہی اچھا کام کیا جائے اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں ایک ایسا ہسپتال قائم کیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے نہ وہ ہسپتال بنا نہ ہی آپ دلہن بنی اور آج تک آپ کے بارے میں یہ ہی کہا جاتا ہے کہ شادیوں کے لیے آپ کے چرچے تو بہت ہوتے ہیں لیکن آپ شادی کسی سے نہیں کرتی نہیں ایسا نہیں ہے میری اگست میں شادی ہو رہی ہے ایک شخصیت کا میں نام لینا چاہوں گا جس کو کہا جاتا ہے کیپٹن نبید آپ کی ان سے منگنی ہوئی تھی کیا وجہ ہے کہ اس نکاح کے بعد وہ گاڑی آگے نہیں چل سکی پہلی بات ہے نکاح نہیں ہوا اور یہ ہے کہ ہمارے ان کی فیملی کے ساتھ بہت ہی اچھے ہمارے ریلیشنز ہیں اور ان کی ساری فیملی ہماری ہماری فیملی فرنڈز آپ ان میں سے ان کو کہہ سکتے ہیں اور وہ بہت ہی کیریئر اورینٹڈ اور ایک بہترین انسان ہے اور بہت ہی زیادہ مصروف ہیں اپنی زندگی میں اور لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگست میں میری شادی ہو رہی ہے فائنلی اس اگست میں چودہ اگست کو پاکستان ڈے پر جی میری اگست میں شادی ہو رہی ہے آپ لوگ گوا رہیے گا اچھے ہمیں یہ بھی پتہ جلائے کہ آپ ایک اچھی ادھاکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی سنگر بھی ہے جی میری ایک فلم تھی کھوئے اتم کہاں اس فلم کو ڈیریک کیا تھا عجب گر ایک بہت ہی بہت بڑے ادھاکار انہوں نے اس فلم کو ڈیریک کیا تھا اس فلم کا ایک گانہ ہے خوابوں میں کوئی آنے لگا ہے نشابن کے آنکھوں میں چھانے لگا ہے دنیا ہسی لگنے لگی ہے مزا اب تجھینے کا آنے لگا ہے مزا اب تجھینے کا آنے لگا ہے ایک تھا جی ایک اور پانی میں لکھا تھوڑا سا پانی لائی دے اطلاع سے پانی پلائیں حالانکہ آپ کے علم ہے کہ میرا جی اچھے اچھوں کو پانی پلائے دیتی ہے کتنا تو پاگل ہے کتنا دیوانا ہے اب میں نے جانا ہے اب میں نے مانا ہے خوابوں خیالوں میں تجھے کو ہی ڈھونڈا تجھے کو ہی بس بس اتنا ہی ہے صدیوں سے اب میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواؤں گا جن کا تعلق بزنیا سے ہے اور جن کو آپ کی طرح گانے کا شوق بھی ہے اور وہ اپنا انترکشن بھی خود ہی کرائیں گے اجازت ہے آن جی ضرور اکی بدھر ہینڈ فرمیسٹر نوی بسلام علیکم بلکہ ایک اچھے ندیم بلکہ آپ نے عقیسٹان کیا ہے ندیم میں بنھائے میں دور چاس میں 4 سنتا میں بودا ہے میں نے جڑے امیسا دور پاکستان کیا پاکستان میں تکرام کریں اور انجاندہатو، کہ پاکستان ہے جسا دور پاکستان پاکستان کی اطلب آرام میں تکرام کرتے ہیں میری فعلتا ہے سورا اور اس میں اچھے پاکستانی محطان ہوتا ہے تم لوگ سوائے 200 ملaucoup محطان تم جانجت کے لئے حال رہاوانی کے لئے تم جانجت کے لئے آپ جانجت کے لئے اور کسی ہم متعدد کہ سوائے دشمان کسی کبھی نہیں تک ان کو اس کے لئے دوسر میں کیا جانا ہے اس لئے آپ کو تعالی وسلم پھر ان کو تک دیکھتا ہے 16 دیشمبر 2014 16 دیشمبر 2014 مجدوس جانا ہے وہاں وہاں وہ دیگر نے عمید نہیں داری کیسی طرح بہترابی تمancen کی طرف اپراد قریبت سے زیادہ کے ساتھ کے ساتھ ساتھ پاکستانی عربی نہیں کیونک�ng ان کے ساتھوں کے لئے پاکستانی والمالے میں می رہند وقت تھی خوبصورت میں اسلام آل بار ہمارے وہ می روزت دیکھم باقیت پاس اس کے ساتھ ساتھ مالا فوق برای قصود طور پر مجھے ہیں وہ سوائے ہیں جانری جانری 2015 مجھے مجھے یہا ہے لیکن یہاں کیونکہ مجھے پاکستانی 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 میں کیونکہ کیونکہ بھی مجھے شکریہ مجھے شروع ، جمالا سوچتا ہے؟ میں مجھے کیا ، مجھے کیا ، مجھے کیا ، مجھے کیا ، جمعہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی پاسٹانی ہمارے اور پاکستانی کے ساتھ کے ساتھ شخصود مددین ، پاکستانی چلے سیسار ہیں؟ میں اجاتے میں ، وہ قتل میں یا بسیارت محلوات کو ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ مجھے ، avoided نہیں ساتھ ساتھ تک ، اس کے ساتھ ساتھ سام گئے۔ میں ساتھ 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 موسیقی ہے موسیقی ہے پڑھا اصلاح میں نے بیتلز کی بزنید باتلز کیزی کتائی با سوالا موسیقی بھی شاید صرف تبھائی CompleteMarvinی موسیقی آپ کیونت نکموزی رابابی باتم اینٹرومنس پڑھو اسے کنائی دوری دوری مجھومتی بشاید من ایسا کہ فورای داری موسیقی این صرف ایسی زیمین پورا سیمان انکہ سیوا موسیقا Pakistan 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 شکریہ اچھا میرے درمی کجوری کھو ایک تمام سپرستار میرا مرد تمام موازی دوست کنیل میں نے باستانسی نظر ہے یہ ایک ساراивہ فیلم 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 رہا ہے روبرد دنیرو دوستان سویرہ سیکھلو مجھلو جنس پاکستانی شیلی سب سے پاکستانی فیلم 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 سویو آپ کیونک شایر جس پرزیل کریں گے۔ میرا جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی آپ جانی جاتی ہیں امریکہ میں بھی آپ نے کام کیا ہندوستان میں بھی آپ نے کام کیا اور میرا خیال ہے جیسا کہ بتایا گیا سو سے زیادہ فلمیں آپ کر چکی ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک فلم تھی جس کا نام تھا رخصتی آج تک ہوئی نہیں ہے آپ کی رخصتی تک نہیں ہوئی نہیں رخصتی نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ تھی اس کی ناکامی کی کچھ زندگی میں کچھ آپ کوشش کرتے ہیں اچھی فلم بنانے کی اور کچھ فلمیں کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ فلمیں ناکام ہو جاتی ہیں رخصتی ایک بہت اچھی فیملی انٹرٹینمنٹ فلم تھی اور میری میری بہت میرے دل کے قریب تھی وہ فلم اور اس کا سکریپٹ اس کا سکرین پلے سب بہت تھی اور اس کی میوزک اس کے گانے سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن انفورشنیٹلی وہ فلم کامیاب نہیں ہو سکی تو یہ ہے کہ دکھ کی بات ہے اور افسوس ہے لیکن یہ ہے کہ وہ فلم بہت اچھی تھی اب آپ نے کہا کہ دل تو یہ جو دل کی بات ہے دل تو آپ کا بہت سے لوگوں نے لے لیا لیکن آپ نے کسی کو دل دیا نہیں ہے ابھی تک وہ کون شخصیت ہے دل سے اس لیے کہ فلم آپ سب لوگ دیکھتے ہیں اور تین گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں یا ڈیٹھ گھنٹے کی جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ فلم اچھی تھی یا یہ فلم بری تھی یا آپ لوگوں کو وہ فلم اچھی نہیں لگتی لیکن ہمیں بہت دلی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو وہ فلم پسند نہیں آتی یا آپ کو وہ فلم یا وہ کونسپٹ یا سکریپٹ آپ کو اچھی نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا سنائیں آپ اپنی فلم شہرت کی تیاریوں میں مصروف ہیں حالانکہ آپ خود اپنی بہت اچھی شہرت رکھتی ہیں میں نے سوچا کہ ایک ایک فلم دیریکٹ کی جائے اور میں فلم دیریکٹ کرنے جارہی ہوں آپ خود دیریکٹ کریں گی اور میں اٹ لیسٹ ایک ایسی فلم جس کو میں اپنا کہہ سکوں گی لیکن جو شخصیت کسی کو اپنا نہ کہہ سکی یہ ساری زندگی وہ فلم کو کیسے اپنا کہہ سکے گی نہیں بہت ساری ایسی ایسی فلمیں تھیں اور ایسے لوگ تھے جو میرے دل کے بہت قریب تھے اور بہت سارے بہت سارے فیملی سے فیملی میں سے بہت سارے چلی میں ایک پھر سوال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہوں بھارتی ادایتکار یش راج کی فلم جب تک ہے جان میں اداکاری کے لیے آپ کو لندن بلایا گیا لیکن آپ وہاں پہنچ نہیں پائیں پرابلم یہ تھی کہ لندن میں سارا کرو اور سب لوگ تھے اور مجھے لندن جانا تھا لیکن جو ہمارے ویزا کے جو فارم جو فل کرتے ہیں جو انہوں نے وہ فارم بھرنا تھا انہوں نے غلطیاں کر دیں اور فارم میں کچھ غلط چیزیں جو تھی انہوں نے لکھ دیں جس کی وجہ سے میرا ویزا رفیوس ہو گیا اور ویزا نہیں لگا اور آج تک نہیں لگا اور آج تک نہیں لگا بلکل آپ ٹھیک کریں وہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس فلم میں کام نہیں کر سکی اچھے یہ تو ہمارے عوام بھی جانتے ہیں اور آپ بھی اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ کو میڈیا تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے کبھی کہتا ہے یہ انگریزی غلط بولتی ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ اچانک سیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی ڈرامے میں آتی ہیں تو وہاں پہ جھگڑا کر کے گھر چلی جاتی ہیں آج میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا میری خیال میں میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور میں اپنا کام کرتی ہوں اور جہاں تک ایکشن سے ری ایکشن ہوتا ہے اور اگر آپ کسی کی اگر آپ کسی کو کسی کی عزت نہیں کریں گے یا آپ کسی کسی کو عزت نہیں دیں گے تو بہتر ہے کہ آپ آپ کا چلے جانا ہی بہتر ہے لیکن میں ان سب کی بہت ان کو بہت عزت کرتی ہوں ان سب کی اور ایسا میں نہیں سمجھتی آپ ایڈمائر کرتی ہیں جیسے آپ مینہ ملک کی بڑی عزت کرتی ہیں جیسے آپ مائرہ خان کی بڑی عزت کرتی ہیں وہ دونوں آپ کی نہیں دونوں بہت اچھی ایکٹرسز ہیں اور وینا اپنی جگہ انہوں نے بہترین کام کیا پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی مائرہ نے بہت اچھا کام کیا اور دونوں بہترین ایکٹرسز ہیں یہ آپ دل سے کہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا صاحبہ کی جنرل نالجز کیا ہے آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان کا قومی طرح نہ کس نے لکھا حفیظ جلندری صاحبہ اگر بغیر کالیج کے اتنی نالجز مل سکتی ہے تو پھر ان کے کالیج میں ہمیں بھی داخلہ لینا پڑے گا پاکستان میں اب چینی باشندوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے تیزی سے آ رہے ہیں کنجراب کی راستے آ رہے ہیں کراچی کی گلیوں میں اسلام آباد کی سڑکوں پر تو آپ بتائیں کہ اگر پاکستان میں چینی فلم بنائی گئی تو کیا آپ چینی زبان سکھ لیں گے میرے خیال میں ہم کوشش کی جا سکتی ہے اور اگر کلائبریشن دو لینگویجز میں پروجیکٹ اگر اردو زبان اور چائنیز دونوں زبانوں کا استعمال ضروری ہے تو کوشش کی جا سکتی ہے کیوں نہیں اگر آپ ایکٹنگ کریں گے اس فلمیں اداکاری تو پھر آپ کو تو میرے خیال میں آپ کو زبان سکھنی پڑے گی بھارت میں آپ نے کئی فلموں میں کام کیا میں ان کا ذکر آگے چل کے کروں گا لیکن جیسے ہی آپ پاکستان آئے ہیں آپ نے اپنا معاوضہ ٹھک بڑھا دیا کیا معاوضہ لیتی ہیں آج کل پاکستان سے ہی میں نے کام کا آغاز کیا اور میں نے ہمیشہ اچھا ہی معاوضہ لیا ہے اس لیے کہ بہت زیادہ آپ کو ڈیڈیکیشن اور بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بہت محنت لوگ سمجھتے ہیں کہ فلمیں ایسے بن جاتی ہیں اس لیے میری خیال میں کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اچھے پیسے آپ کا حق ہے بالکل حق ہے لیکن آپ میرے سوال کو گول کر گئی ہیں آپ ان دنوں پاکستان کی فلموں کے لیے معاوضہ کتنا لیتی ہیں کبھی یہ کہ اگر کسی فلم کا بجٹ کم ہے تو چالیس لاکھ تیس لاکھ اور اگر کسی فلم کا بجٹ بہت اچھا ہے تو اسی لاکھ ایک کروڑ لیکن آپ یہ دیکھیں پورے ایک سال میں یہ فلم مکمل ہوتی ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور میرے خیال میں سب رکھ چھپاتے ہیں میں چھپاتی نہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بھارت میں ایک فلم میں آپ کو ایوارڈ ملا اس فلم کا نام تھا ہوتیل جب آپ دہلی میں ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے گئی تو آپ کا لباس جتنا آج ہے اس سے ڈبل بھاری تھا تو آپ ایوارڈ کو سنبھالنے کے بجائے تمام شام اپنا لباس ہی سنبھالتی رہی ایسا لباس کیوں پینا تھا وہ لباس بہت اچھا تھا اور مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا میرے لیے وہ بہترین تھا لیکن اس کا سٹائل تھا کہ آپ اس کو آپ اس طرح سامنے سے پکڑ کر پکڑ کر اس کو چلتے ہیں تو لیکن وہ اس کی جو ڈیزائنر نے اس کو اسی طرح سے اس کو بنایا تھا تو وہ میرے خیال میں تو میرے لیے تو بہت کامفٹیبل تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت لوگوں نے جب اس لباس کے اوپر پرمنٹ کیے اور لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی لباس کی سنائے کہ بھارت نے آپ نے فلم نظر میں کام کیا کیا آپ نے کام جس کے دوران فلم کے پروڈیوسر کی نظر آپ کی نظر سے ٹکرا گئی ایسا حدثہ ہوا نظریں تو نظریں تو ملتی رہتی ہیں مکش بچ صاحب بہت ہی پروفیشنل اور بہت ساری انہوں نے فلم بنائی اور آپ سب نے ان کی فلم بھی دیکھی ہوں گی ایسا وہ بہت ہی اپنے جو اپنے آرٹسٹوں کو وہ بہت ہی پیار سے اور بہت ہی بچوں کی طرح شریعت کرتے ہیں اور اگر دن میں وہ بیٹا کہتے تھے تو شام کو بھی مجھے بیٹا ہی کہتے تھے اور بلکل بچوں کی طرح میرا بہت ان لوگوں نے خیال رکھا میرا میری بہت مجھے عزت کی ان لوگوں نے بہت پیار دیا اور بلکل مجھے بچوں کی طرح شریعت کرتے تھے ایک فلم بنی پانچ گھنٹے میں پانچ کروڑ آپ اتنی جلدی پانچ کروڑ کیوں کمانا چاہتی تھی کہ دو قتل آپ کو کرنا پڑے اور جس میں آپ نے اپنے سرطاج کا بھی قتل کیا آپ نے اپنے مو بولے بھائی کا بھی قتل کیا اور اس کے بعد آپ پاگل ہو گئی وہ پیسہ بھی آپ کو نہیں ملا اور آپ پاگل خانے میں چلی گئی is that right وہ ایک کریکٹر تھا فلم تھی پانچ گھنٹے میں پانچ کروڑ اور وہ نیگٹیو رول تھا سونیا وکرم تو وہ ایک کریکٹر تھا اور اس کریکٹر سونیا وکرم کو پانچ کروڑ چاہیے تھے اور اس لیے اس نے فلم کے اندر وہ سارے قتل کیے اور تو وہ قتل کرنے کے باوجود اس کو وہ پانچ کروڑ نہیں ملے تو یہ قتل تو آپ یہاں بھی کر سکتی ہیں ہاں کس کا قتل کروانا ہے آپ نے اتنے لوگ بیٹھیں آپ نگاہ گھومائیں قتل ہو جائیں گے لوگ سنائے کہ آپ نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا لیا ہے اور آپ کی بہن اقصہ اور آپ کے بھائی احسن اس کو ہیٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہیٹ کر دی اقصہ جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا سکرپٹ اس نے بہت اچھی اوی کہانی لکھی ہے احسن بہت مہنتی ہے اور اس کی خواہش تھی کہ فلمز بنائی جائیں اور اس کے علاوہ اچھے اچھے فلمز بنائی جائیں اور ٹیلیویزن سیریلز بنائی جائیں اس لیے وہ مہنت کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں نہ صرف یہ پاکستان میں رہتی ہیں بلکہ مختلف ملکوں کا دورہ کرتی رہتی ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ ہم نے سنا اچانکی سڈنی پہنچ گئی آسٹریلیا کے شہر سڈنی اور وہاں جا کے کیا کام کیا تھا لڑکی مومبئی کی لڑکا کراچی والا کیسی سیماں کے ہے کیسی سرحد ہے کیسی سیماں کیسی سرحد دل ہے محبت والا لڑکی مومبئی کی یہ کام کیا تھا وہ فلم تھی جاویش شیخ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے فلم کا نام تھا کھلے آسمان کے نیجے اور اس فلم کی ساری شوٹنگ ہم نے سڈنی میں ہم نے یہ فلم شوٹ ہوئی تھی اور بہت ہی مزا آیا تھا جاویش شیخ صاحب تھے اور سنا تھی میرے ساتھ سلیم شیخ تھے پاکستان کے پرائیوٹ ٹی وی چینلز پر آپ نے کئی ڈرامیں کامیابی سکھیے جن میں جہاں تک میری نالج ہے قسمت خسنہ اور حسن آرہ ملاقات ماہی آئے گا جو آج تک نہیں آیا اقرا جو بچھڑ گئی آپ نے کہا میں ستارہ میں ستارہ ایسے کئی ڈرامیں آپ نے کیے تو آپ ہی بتائیے کہ عوام آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں اگر وہ سوال کرنا چاہیں کچھ تو آپ جواب دیں گی پانچی ضرور جی اسلام علیکم پرسکتا ہوں اگر میں بسنیہ بسنیہ شکریہ دلوالوں کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا اس پروگرام کے حوالے سے ملک کے معروف قانوندان ایس ایم زفر صاحب کو انویٹیشن بھیجا تھا تو انہوں نے میرا کے نام مجھے ریپلائی کیا تو وہ میں میرا تک پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں You can inform میرا that I read her interview in daily dawn and she came out well as a personality you are sincerely ایس ایم زفر جتنی بھی appreciation's میرا جی کے لیے آ رہی ہیں وہ سب انگریزی میں آ رہی ہیں چاہے وہ بوزنیا کے ہوں چاہے وہ پاکستان کے ہوں کوئی صاحب قومی زبان میں بھی تعریف کرنا چاہیں گے مجھے جاننا جاتے ہیں وہ جو اپنے پیسہ کٹھا گیا تھا نہ وہ ہرشپیٹل بنا وہ پیسہ کدھر گیا جنہوں نے نقشہ بنایا بارہ لاکھ روپے ان کو بھم نے پیک کیا جنہوں نے پورا ڈیزائن کیا ہاؤسپیٹل کو اور ان کا لاہور میں ہی آ آفیس ہے پیسہ ختم ہو گیا خرچ ہو گیا نہیں نہیں کچھ پیسے ہیں تو پھر ہم نے میری بہت اچھی دوست تھی نور وہ میرے ساتھ اب انہوں نے دوبارہ سے ٹرسٹ کو ریجسٹر کیا ہے آپ کا جواب بہت طویل ہو گیا ہے شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا وہ پوری ڈیٹیل سے میں آپ ختم ہو گئے پیسے وہ ڈیٹیل آپ ان صاحب کو بھیجوا دیجئے گا آپ کا نام کیا ہے سر جوید میرا نام آج بلانک روز سیالکوٹ آپ بھی سیالکوٹ سے ہیں میں بھی سیالکوٹ سے ہیں دیکھائیں منڈیا سیالکوٹیاں یہاں بھی آ گیا میرا جی آپ کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور میرا سوال آپ سے شادی کے حوالے سے ہے آپ لب محریش کر رہی ہیں یا آپ نے فیملی کے مرضی شادی کر رہی ہیں میں شادی کے بعد اس سوال کا جواب دینا چاہوں گی میں کافی ٹائم سے جب سے میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا میں نے آپ کے اوپر کرٹیسزم دیکھا کہ آپ کی انگلیش اچھی نہیں ہے آپ انگلیش میسٹیکس کرتے ہیں پھر یوٹیوب پہ آگے پیچھے ایسی ویڈیوز دیکھیں ہیں جو وائرل ہوئی ہیں کہ آپ کی انگلیش میسٹیکس ہیں بہت ہوا ستھاکتا ہے چاہوں گے میں نے اس کے ساتھاکتا ہے میں نے ایک ہوا ستھاکتا ہے آپ نے اچھے اچھے مجھے آپ نے اپنیش کی انگلیش اچھا ہی ہے میں نے چاہتا ہے کہ آج آپ پہ اس پلاتفورم پہ کر رہا ہوکہ ہے آپ اس کو رسپانڈ کریں آپ ان کو جواب دیں آپ کا سوال کافی اچھا ہے پیرا جی اچھا ہی نہیں بلکہ انگلیش آپ کو تمغے حسنے کارکردگی دے گی میرا میڈم سے ایک سوال ہے کہ انسان کی لائف میں آپ انڈاؤنس آتی ہیں نیچرل ایک فیکٹر ہے کہ کبھی بندہ اوپر جاتا ہے کبھی بندہ نیچے جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب بندہ ڈیسپوائنٹ ہو ٹھیک ہے اپنے لائف میں اسپیشلی پروفیشنل لائف میں بھی اور اپنے دومیسٹک لائف میں تو کس طرح اپنے آپ کو آپ دوبارہ ری بیل کرتی ہیں یا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں میری خیال میں آپ کو جب آپ اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں آپ ایکسسائز کرتے ہیں آپ پوزیٹیو رکھے ہوں اور کوشش کرتے رہے ہیں تو میرے خیال میں منزل مل ہی جاتی ہے پھر جیدہ آپ کی مدر نے الیکشن لڑا آپ نے کہا وہ پالٹی اچھی نہیں تھی تو آپ یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں کونسی پالٹی اچھی ہے جس کو آپ بھی سپورٹ کریں اور یہاں پہ پبلک بھی سپورٹ کریں مجھے نواز شریف صاحب کا کام اور شباز شریف صاحب کا کام بہت اچھا لگتا ہے پولٹکس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی لیکن ہاں میرے خیال میں بہت نیگٹیویٹی ہے اور ان کے لیے اتنی پرابلمز کھڑی کی جا رہی ہیں اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور انہوں نے آپ دیکھیں انہوں نے وہ بہت بہترین لوگ ہیں میرا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بھارت میں بھی کام کرتی رہی ہیں اور ایڈر کنٹریز میں بھی وزٹ کی ہے تو پاکستان میں بھی ہمیشہ سے کام کرتی آ رہی ہیں تو آپ کو زیادہ کہاں پروٹوکول ملے اور کہاں رسپیکٹ ملی کہاں کام اچھا کرنا مطلب کام کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے جہاں بھی گئے اور عزت سے کام کیا رسپیکٹ ملی اور تمام ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ٹیم کے ہمارے کرو کے لوگ تھے سب کو پیار ملا عزت ملی پاکستان تو اپنا گھر ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کام کرنا میرا جی سے بہت سے سوالات کیے اور ان کے جوابات بھی میرا خیال ہے کہ آپ کے دلوں کو چھو چکے ہوں گے میں اپنا مقدمہ ختم کرنا چاہوں گا اور ہماری آج کی جج سائبہ مص آئیشہ اکرم کی جانب جاؤں گا جن سے پوچھا جائے گا کہ ان کا میرا جی کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس مقدمے میں ان کی کاروائی کہاں تک پہنچی میرا پاکستان کی وہ فنکارہ ہیں جنہیں حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس دیا ہے یہ کسی عام شخصیت کو نہیں ملتا یہ ایک کامیاب ادھاکارہ ایک کامیاب موڈل اور ایک کامیاب ٹیلیویجن کی فنکارہ ہیں ان کی زندگی ان کی ذاتی زندگی ہے جیسے چاہیں جیئے یہ عدالت ان کی بہترین کارکردگی پہ تمام الزامات سے ان کو بائزت پری کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ اردو اور پنجابی کے علاوہ ہالی وڈ کی کسی فلم میں بھی یہ نظر آئیں اور لوگ ان میں برائیاں تلاش کرنے کی بجائے ان کی سماجی اور فنی کاموں پہ انہیں وہ مقام دیں جس کی وہ مستحق ہیں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں ہم انہیں آزاد کرتے ہیں شکریہ آپ نے بڑے دل والوں کی باتیں کی ہیں اور ظاہر ہے آپ کے سینے میں بھی کچھ کچھ ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اپنے دل سے ان عوام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ فرمائیں بس یہی کہ آپ سب خوش رہے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں اور پاکستان کی حق میں اچھے اچھے فیصلے کرتے رہیں اور پاکستان کو ایسا بنا دیں کہ جیسے پیرس ہے جیسے سوزلینٹ ہے پاکستان آپ کی ماں ہے آج کا مقدمہ انہی الفاظ کے ساتھ ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے ایک ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ جیسے پیرس